اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو میں ہوں آپ کا میزبان زیشان اشرف ناظرین پنجاب یونیورسٹی کا شمار برسگیر پاکو ہند کی نامور دسگاہوں میں کیا جاتا ہے آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد محمود جو کہ ڈریکٹر ہیں انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن مینجمنٹ کے ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کریں گے کہ تعلیم و تربیت کو کیسے پرموٹ کیا جا سکتا ہے اور پنجاب یونیورسٹی کی حالیہ رینکنگ میں جو بہتری آئی ہے اس پر کیا وہ موقف دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی کی ہزار بہترین یونیورسٹیوں میں رینکنگ آئی ہے اور اس کو بہتر یونیورسٹیوں میں شامل کیا گیا ہے تو آپ اس وقت کیا کہتے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ دشان صاحب اور اس چینل کا بھی آپ کی ٹیم کا میں رینکنگ کے بارے میں اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے وائش چانسٹر پروفیسر ڈاکٹر نیاز اختر دوزر اٹھارہ میں بطور وائش چانسٹر جہاں انہوں نے جائن کیا تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کا نام یونیورسٹی رینکنگ کمیٹی رکھا تو مجھے اس کا سربراہ بنایا اس میں یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر جہاں ہیں وہ اس کے میمبرز ہیں ہم نے بیٹھ کے پلان کیا اور ہم نے جو ہے وہ فرس ٹائم رابطہ کیا انٹرنیشنل ایجنسی کے ساتھ تو سب سے جو زیادہ پریسٹیجیس ایجنسی ہے کیو ایس یونیورسٹی رینکنگ ان کو ہم نے ڈیٹا بھیجا اور ہماری رینکنگ اس میں شروع ہو گئی تو ڈے ون سے ہی ہم لوگ جو ٹاپ کی ون تھاؤزن یونسٹیز ہیں اس میں ہم آنا شروع ہو گئی چوتھی جو ہے وہ رینکنگ پر اس لے افتی آئی ہے جس میں ہم کیٹیگری وائز تو اسی ایک رینج میں ہیں آٹھ سو ایک سے ایک ہزائر کی رینج ہوتی ہے لیکن رینکنگ کو میر کرنے کا ایک دوسرا کریٹریہ ہے وہ ہے پرسنٹائل ایولوشن تو پرسنٹائل ایولوشن میں ہم فرس ٹائم جب 2019 کی رینکنگ آئی تو اس میں ہم دنیا کی ٹاپ اٹھ سٹر فیصد یونسٹیز میں تھے اس کے بعد والے سال میں ہم پچھتر فیصد میں آگئے اس کے بعد والے سال میں ہم اٹھ سٹھ فیصد میں آگئے اور اس دفعہ جو رینکنگ آئی ہے ہم اس میں پرموٹ ہوتے ہوتے ہم باسٹھ فیصد میں آگئے دنیا کی باسٹھ فیصد جو ٹاپ کی یونسٹیز ہیں اور یہ آپ اندازہ کر دیجئے کہ کوئی چالیس ہزار سے زیادہ یونسٹیزن دنیا میں ان میں سے جو ٹاپ کی باسٹھ فیصد ہیں اس میں ہمارا شمار بھو رہے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی گروت ہے اور ایک موقع آئے گا کہ ہم اور آگے بڑھیں گے تو دوسری تفصیل میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ ایشیا کی رینکنگ کی ایس کی رقصے ہوتی ہے اس میں بھی ہم اسی طرح سے پرموٹ ہوتے رہے آگے بڑھتے رہے جب کام شروع کیا آج سے ساڑھے تین سال پہلے سوہ تین سال پہلے تو اس وقت ہم لوگ دو سو بتیسوی پوزیشن پہ تھے پھر اگلے سال ہم وان نائنٹی تری پہ آئے پھر وان نائنٹی فائیو پہ آئے تو ابھی جو تازہ ترین رینکنگ گائی تھی کچھ عرصہ پہلے ایشیا کی اس میں ہم بند سیمنٹی ایٹ پہ ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا جمپ ہے اسی طرح ایک تیسرا مہیر جو ہے رینکنگ کیا وہ ہوتی ہے سبجیکٹ رینکنگ تو تین دفعہ ہم سبجیکٹ میں رینک کر چکے ہیں ایک دفعہ شروع میں ہمارے تین سبجیکٹ آئے پی ایو کے اگلے سال اس میں جو شروع میں تین سبجیکٹ آئے اس میں ایک کیمسٹری تھا ایک اگریکلچر تھا اور ایک فیزکس تھا اس کے بعد اگلے سال پھر پانچ ہو گئے اور ابھی جو لیٹسٹ آئی ہے اس میں ہمارے تیرہ سبجیکٹ رینک ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رینکنگ کے کام میں ہم نے تینچسپی دینی شروع کی ڈیٹا ان کو بجھوایا یونیورسٹی کے اندر بھی معاملات کو مزید بہتر کیا ہماری انظامیہ کی مدد سے تو رینکنگ میں ہماری پوزیشن بہتر ہونا شروع ہو گئی اچھا ڈارٹ صاحب گزشتہ تین سالوں میں یونیورسٹی کی جو رینکنگ ہے وہ سولہ درجہ بہتر ہوئی ہے مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیا جا رہی ہیں اس میں دیکھیں جو کیو ایس کی رینکنگ ہے وہ چار پانچ چیزوں پر بیس کرتی ہے اس میں کیو ایس والے دنیا بھر سے سروے کراتے ہیں یونیورسٹی ریپیوٹیشن کا یہ اس سروے میں جو ایکڈیمیشنز ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں جو ایمپلائر ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریسرچ کا ڈیٹا وہ سکوپس ڈیٹا بیس سے اٹھاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ نمبر اف ابلیگیشنز فیکلٹی کی کتنی ہیں ان پر آنے والی سائٹیشنز کتنی ہیں اس کا ایج انڈیکس ایک میں انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہے اس کے علاوہ کچھ اور میئرز ہیں جیسے مثال کے طور پر ٹیچر سٹونٹ ریشو کیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ نمبر اف پی ایٹیز جو ہیں وہ کتنے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فیکلٹی یا انٹرنیشنل سٹونٹس جو ہیں وہ یونسٹی میں کتنے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے تو رینکنگ ایجنسی اپنا فیصلہ کرتی ہے تو ان ساری ایریاز میں یونسٹی نے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہتری کی کوششیں شروع کر دی ہیں جیسے مثال کے طور پر پچھلے تین سال میں یونسٹی میں جو ٹیچرز کی بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں پی ایچ ڈیز کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس طرح ہوا یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز میں جو پی ایچ ڈی ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ان کی ریشو یعنی بڑھ رہی ہے نون پی ایچ ڈی ٹیچرز کم ہوتے جا رہے ہیں پی ایچ ڈی ٹیچرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح جو ٹیچرز ٹونٹ ریشو ہے اس کو واج چانسر صاحب نے بڑی سختی سے منیٹر کرنا شروع کیا ہے اب اگر اس واج چانسر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دپارٹمنٹ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارے ہاں سیٹیں بڑھا دی جائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیچرز کتنے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیچرز کم ہیں تو سیٹیں بڑھانے کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ٹرن ڈان کر دیا جاتا ہے تو پہلے ٹیچر ہائر کریں ٹیچرز کا انتظام کریں تاکہ ہماری ٹیچرز ریشو خراب نہ ہو انٹرنیشنلی اچھی یونسٹیز کی تو یہ ریشو بہت ہی اچھی ہوتی ہے یعنی اگر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ ہارورڈ، آکسپرڈ اور ایم ایٹی جیسے یونسٹی ہیں جو ٹاپ ٹین میں ہیں بلکہ ٹاپ فائی میں ہیں دنیا میں ان کے ہاں جو ٹیچرز ریشو ہے وہ پانچ ہے یا چھے ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس یہ ریشو ابھی بائیس ہے تو ایچی سی بھی کہتی ہے کہ اگر یہ بیس یا بیس سے کم ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ریشو بائیس ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم لوگ پوشش کر رہے ہیں ڈاکٹ صاحب پنجاب یونسٹی کی پچھلے دو سالوں میں جو ہے وہ انتالیس درجے بہتری ہوئی ہے رینکنگ میں جو کہ ایک بہت بہتری ہے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پالیسیز کا اثر ہے یا انتظامیہ کی وجہ سے ہے میرا خیال ہے پالیسیز اور انتظامیہ تو اصل میں ایک ہی چیز ہے دیکھیں انتظامیہ جو ہے وہ پالیسیز بناتی ہے اور یونسٹی میں ایک ایسا محول یا انوارمنٹ پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں معاملات میں بہتری آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونسٹی میں پہلی دفعہ یونسٹی کی تاریخ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں رینکنگ ایجنسیز کا جو کریٹیریہ ہے اسے دیکھنا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے یونسٹی کے جان سے معاملات میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اس میں بہتری لائی جائے تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں رینکنگ کمیٹی کی طرف سے کہ ویسی صاحب تو ان کو ہم وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ سر یہ کریٹیریہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیجئے اور وہ فیصلے پھر ہوتا کیا ہے جیسے ریسرچ کا کلچر پرموٹ کرنا ہے تو ویسی صاحب کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ریسرچ کا کلچر پرموٹ کرنے کے لیے آپ کچھ میئیس اور زیادہ لیں اس کے نتیجے میں کچھ ایسے میئیس اس یونسٹی میں لیے گئے ہیں جیسے اگر انڈر گرڈ کا شرونٹ بھی ایک ایمپیکٹ پیکٹر جنرل میں آرٹیکل چھاپے گا تو اس کی فیز مات کر دی جائے گی اس طرح سے تیچرز جو پبلش کرتے ہیں ان کی پبلکیشن کی فیو ان کو دی جاتی ہے پبلکیشن کے بعد ان کے لیے کچھ مانیٹری انسینٹیو اور بھی ہیں تو ریسرچ کے کلچر کو بڑھاوا دینے کے لیے اس میں اضافہ کرنے کے لیے یونسٹی کی انسامیہ ایسی نئی پالیسیز اور نئی میز لے کے آ رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں یونسٹی کے اندر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی بہتر ہوں اور آٹومیٹکلی اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ رینگن کے پر جائے اچھا ڈاکٹ صاحب ریسرچ کے فلوگ اور تعلیم کے میار میں مسلسل بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں کی کارکتگی سے مطمئن ہیں دیکھیں جی اگر تو اتمنان کی بات کی جائے تو میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے ہمیشہ ہی ہم لوگ غیر مطمئن اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک ٹیچر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے طالب علم کو یہ بھی آتا ہو یہ بھی آتا ہو وہ اتنی محنت کرے اتنی سکلز اس کے اندر ہوں وہ ہمیں اتمنان اس طرح کہتے ہیں بطور ٹیچر حاصل جیسے پیرنٹس کو حاصل نہیں ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے بہت آگے جائے بہت رکھی کرے اسی طرح استاد کی بھی خواہش ہوتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے سائز کی یونویسٹی جس میں اس وقت ہم سنتالیس ہزار سے زیادہ طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں یہاں یونویسٹی میں اور تھوڑے سے وسائل کے ساتھ تھوڑے سے رسورسز کے ساتھ گو کہ پبلک سیکٹر ہے تو کچھ وسائل دیئے ہیں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے حکومتوں کا بھی اور پبلک سیکٹر کا اوورال کہ غریب طالب علموں کے لیے کچھ وسائل دیئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور وسائل کی ضرورت ہے یعنی تھوڑے سے وسائل کے باوجود ہم اتنے سارے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں تو اگر ہم اس آوٹپوٹ کو انپوٹ کے ساتھ کمپیر کریں تو میں پوری طرح سے سیٹیسفائیڈ ہوں کہ ہماری یونویسٹی وہ اپنے تین جتنا کر سکتی ہے اس سے شاید زیادہ کر لی لیکن بیتری کی مجائز تو ہر جگہ ہوتی ہے وہ تو ہم لگے رہتے ہیں اچھا ڈاک صاحب آپ چونکہ شعبہ لائبریری سائنسز کے ساتھ بھی منسلک ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری جو طالب علم ہیں لائبریریوں کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں لائبریریوں کی طرف رجحان ہمارے جیسے معاشرے میں کبھی بھی زیادہ نہیں رہا یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے زیادہ صاحب کم ہوا ہے تو یہ بات اس بات سے میں اگریری کر سکتا یعنی لائبریریوں کی طرف رجحان ہمارے معاشرے میں شروع سے کم رہا ہے اس کی جو وجہات ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ لائبریریوں کی تعداد ہی کم ہے یعنی ہمارے ملک میں لائبریریوں بہت تھوڑی سی ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑھنے کا یا ڈسکشن کا یا لکھنے کا زیادہ کلچر ہی نہیں ہے یا ریسرچ کا اچھا جب ایسے کام جس کے نتیجے میں لائبریری کی ضرورت پڑتی ہے وہ کام ہی اگر کم ہوں گے تو لائبریری کی ضرورت شروع سے ہی کم رہی ہے لیکن آج کے زمانے میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے ٹکنالوجی یعنی جب سے ٹکنالوجی زیادہ آئی ہے اس وقت سے لوگوں کا رجحان جو ہے یہ جو پیپر بیسٹ بک ہے یا اپنے گھر سے نکل کے ایک ادارے کے اندر جا کے بیٹھ کے پڑھنا لائبریری ایک ادارہ ہے وہاں آپ کو اسی لگا کے دیتے ہیں اچھی میز کرسی پروائیڈ کرتے ہیں ساتھ ستھرا محول دیتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے پڑھیں اس کی شاید ضرورت اور کام ہو گئی ہے یعنی اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے موبائل آپ کے گھر میں لائپ ٹاپ ہے یا ٹیب ہے آپ وہاں بیٹھ کے آسانی سے وہی ساری چیزیں جو کسی لائبریری میں جا کے آپ کو ملتی تھی وہ آسانی سے وہاں ملنا شروع ہو تو آپ یہ موبائل میڈیم سے مطمئن ہیں جی میں بلکل مطمئن ہوں بلکہ میں خوش ہوں کہ طالبلموں کو بہت سارا زہیرہ کتابوں کا بہت بڑا زہیرہ رسائل کا اور تھیسز کا جو ہے وہ ان کے موبائل یا ان کے لائپ ٹاپ میں ملنا شروع ہو گیا ہے انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور الیکٹرانک جو ریڈنگ ہے اس کے اپنے کچھ خاص فائدے ہیں اس میں سرچی احسان ہوتی ہے اس کو کپی ڈبلیگٹ کرنا آسان ہوتا ہے گو کہ اس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی ہوئے کہ طالبلموں میں کپی پیش کا رجان بڑا کچھ اور مسائل بھی پیدا ہوئے آنکھوں کے اوپر بھی سٹیس آتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپر بیش جو ریڈنگ ہے اسے کہیں آسانی کے ساتھ آپ الیکٹرانک ریڈنگ کر سکتے ہیں اچھا سار یہ بتائیں کہ پہلے کی نسبت اب سٹوڈنٹس اور طالبلموں میں رابطے کا گیپ مسلسل آ رہا ہے اس کو فل کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں رابطے کا گیپ اس کی وجہ یہی بنا وہ الیکٹرانک تکنالوجی ہے کہ ہر طالبلم اپنی دنیا میں مگند ہے اور ہمارے سہیکالوجیس یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں طالبلموں کے اندر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سماجی سرگرمیاں ہیں اس کا انتظام زیادہ کیا جائے جیسے تعلیمی دارے ہیں تو تعلیمی دارے یا ایسی سرگرمیوں کا انتظام کریں یا والدین ہیں تو اس بات کی فکر کریں کہ ایک ان کا بچہ ہے اور ایک کمرے میں بند ہو کے سارا دن گزار دیتا ہے تو اس سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسی محفل کا انحقاد کریں جس میں ساری کاملی کے بچوں کو جمع کریں ان کے لیے کچھ گیل بود کا انتظام کریں کہ تاکہ بچے اپنے لیپ ٹاپ سے نکل کے اپنے موبائل سے نکل کے تو دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن بھی کریں تو والدین کو اپنا روڈ پلے کرنے کی ضرورت ہے اسازہ کو اپنا روڈ پلے کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہماری سماجی تنظیمیں ہوتی ہیں بیل فیر آرپنیزیشنز ہوتی ہیں وہ اس طرح کے فنکشنز کا احتمام کر سکتی ہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ موبائل کے آنے سے جو ہے وہ ہمارا جو سوشل انٹریکشن ہے وہ کم ہوتا جائے ناظرین جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ جامعہ پنجاب کی رینکنگ میں ان کی انتظامیہ کا اسازہ کرام کا اور طالب علموں کا بھی اس میں شمولیت ہے کہ انہوں نے اچھے طریقے کے ساتھ محنت کی ریسرچ کو فروغ دیا اور جامعہ کی رینکنگ میں اپنا قدار دا کیا اپنے میزبان سے شان اشرف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ